اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ آج ہم بنا رہا ہے سویادین بڑیویت آلو یہ ہے خصائیت کی سکھامہ دری ہے یہ پچاس گرام سویادین ہے یہ ایک کٹوری کے سمچی ہے اور یہ دو چھوٹے آلو ہیں جب میں ٹکڑے کر لیے پچھا آلو ہے ایک پیاز لیا ہے دو چھوٹے ٹماتر لیا ہے ادرک کا ٹکڑا چھے لہسن چیز کا لیا اور یہ دھنیا پتی ہے اور دو حلو میں چلیے دڑکے گلے ہم نے جیرہ لال میوچ اور تیش پتہ لیا ہے ایک چمچ لال میوچ پاوڈر دھنیا پاوڈر ہے اور ہلدی اور نمک لیا ہے نمک آپ سوادہ نسال لے ایک گلاس پانی لیا ہے اور اسے ہم نے گرم کر لیا ہے اس میں ہم بڑی کو بھیگا دیں گے بڑی آفو سویادین بڑی کو صرف بھیگانا ہے اسے بوائل نہیں کرنا ہے یہ اسے ہی کھل جائیں گے اور اس میں ہم نے پس نمبو کا رز ڈالا ہے جس کے کچھ میں کھٹا پن آ جائے اب ہم چوپر میں ہری میں چہرہ دھنیا اور پیاس کو بارے چوپر میں چوب کر لیں کڑائی میں تھوڑا سا تیل ڈال کر کھلے آلو کو پرائے کر لیں اس سے کیامون کے آلو میں ایک الگ سا پیسٹ آ جائیں گے اور اسی طرح ہم بڑی سویادین بڑی کو بھی پرائے کریں گے جب تک ہم تماتر اور اتراب لہکن کا پیسٹ تیار کر لیں گے تو ہمیں اگر کھٹا رکھ لیں گے یہ دیکھیں ہمیں اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ہمارے آلو بھی پرائے ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے اور اسے ہمیں سویادین بڑی کو بھی تل لیں گے بہت کم تیل میں یہ اچھے سی پرائے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں سویادین کا پانی پورا سنچوڑ کر نکال لیا ہے اور اسے اچھے سے اس کا پورا پانی نکال دینا ہے تاکہ تیل میں چھٹکے نہیں ہمیں اسے بھی گولڈن براؤن کر لیں گے اور اچھے سا پرائے کر لیں گے تھوڑی ہی دیر میں یہ پرائے ہو جاتی ہے اسے بھی ہم نکال لیں گے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اور اسے بھی ہم ایک برطن میں نکال لیں گے اور کڑائے میں چار بڑے چمچ اوائل ڈالیں گے سویادین بڑی پروٹین سے بھاری بھرپور ہوتی ہے اس لیے اسے کھانو چاہیے اور بچوں کو بھی کھلانو چاہیے یہ بہت ہی سنپل سی ہوتی ہے ہم نے اس میں تڑکا ڈال دیا ہے ایک ثابت لال مچچ چیز ہم نے دو تکڑے کر کے ڈال دیا ہے اور جیرہ ہے اور تیج پتہ ہم اس میں زیادہ مسالوں کا یوز نہیں کریں گے ہم نے چوپر میں جو چیز کاٹ کر رکھے وہ بھی ہم اس میں سامل کر دیں یہ دیکھیں چوپر بہت اچھے اچھے سے ہر چیز کو باری کاٹ دیتا ہے یہ دیکھیں پیاج کتنی باری کٹی ہے ہمیں پیاج کو زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے ہلکا سا اسے گولڈن کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ٹاماتر کا پیسٹ بھی سامل کر دیں یہ بہت ہی سیمپل سی اور جھت پر بن جانے والی ریسیپی ہے آپ ایک بار اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بھی یہ بہت تصند آئیں گی یہ دیکھیں ٹاماتر کا پیسٹ بھی اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اس میں سکھے مسالے سامل کر دیں سکھے مسالے بھی ہم نے اس میں سکھے ہی ڈالے پانی میں گلہ کر کے نہیں ڈالے اس لئے جھلدی ہی پک جائیں گے اور یہ ہمارے مسالے نے تیل چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب کہ مسالہ اچھے سے پک چکا ہے آپ تھوڑا تھوڑا پانی کر کے پانی ڈالے اور مسالے کو بھونیں یہ دیکھیں مسالہ بہت ہی جھلدی پاس منٹ میں تو آپ کا مسالہ بن کر تیار بھی ہو جائیں گا اب یہ مسالہ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے ہم اس میں آلو اور سویبین بڑی کو ڈال دیں گے اور آلو کو گلنے تک پکائیں گے جب تک کہ آلو گل نہ جائے ہم اسے پکانا ہے ہم اس میں پانی بھی سامل کریں گے ویسے تا آلو فرائے کیے اس لئے سے پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ہم اسے کماش کر کے دھاک کر پکانے کے لئے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے اندر ہی ہمارے آلو بن کر پکر تیار ہو گئے تھے دیکھیں ہم نے کماش کر دیئے دس منٹ زیادہ ہم اسے کھول کر دیتے ہیں یہ بلکل بن کر تیار ہو گئے تھے آپ چاہے تو تھوڑا سا کرم مسالہ اوپر سے ڈال سکتے ہیں لیکن اس پر تیسٹ ایسے ہی بہت اچھا آتا ہے یہ ہم نے کٹا ہوا ہرا دھنیا پتیج پر ڈال دیا ہے سویر بن بڑی بہت سیمپل سی ٹیسٹ والی ہوتی ہے لیکن جب اسے کسی چیز کے ساتھ بنایا جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے آپ اسے آلو کے ساتھ بنایا ہے ہم اس کے ایک اور ریسٹی پی آپ کے ساتھ سیر کریں گے آپ جرور وہ ریسٹی بھی دیکھیں کو ہماری ویڈیو کیسی لگے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گی اللہ حافظ